ملزم نٹور شاہ پر تھائی ہزار کرون روپیوں کی حیرہ فیری کا الزام ہے میلوڈ کیس کی نزاکت کو مدھے نظر رکھتے ہوئے یہ عضالت پبلک پروسیکویٹر کی درخواست منظور کرتی ہے اور ملزم کو چیف منسٹر صاحب کی نگرانی میں رہنے کا حکم دیتی ہے سوری سر اس کے آگے آپ نہیں کیا سکتے ہیں آئیے سر کہیے کیسے یاد کیے آپ سے خاص بات کرنی ہے اکیلے میں دیکھئے چیف منسٹر صاحب معاملہ دھائی ہزار کروڑ کا ہے جس کا عدہ ہوتا ہے سوہ ہزار کروڑ ہندوستان کی اس اسی کروڑ کی آبادی میں شادی کو ہندوستانی ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا آپ کے پاس ہو سکتا ہے اگر آپ مجھے یہاں سے ویدیش نکال دیں تو تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اور کوئی راستہ نہیں ایک راستہ ہے اس ناممکن کام کو صرف دو ہی آدمی ممکن بنا سکتے ہیں کام ایک تو خود چیف منسٹر صاحب اور دوسرا تیجشور تیجشور یہ پراوین بھائی ہے ہاں جانتا ہوں جانتا ہوں اس کے بارے میں سب کو جانتا ہوں اس کا کام ہو جائے گا کیا آپ لوگوں کو یہ امید ہیں کہ آپ لوگ یہ کام پورا کر پائیں گے امید چیف منسٹر بگڑی رہیں گی چیف منسٹر بگڑی رہیں گی موسیقی موسیقی ہم ہم نگل مولنو کے قوس سے فون آیا ہے ہم نہاں این مبس اپنے ڈیڈی بنا کے لا رہے ہیں وہ کئی اور عدم نے اپنی بنایایا ہے کہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے آپ کے دونوں بیٹوں کو کولیج سے نکال دیا ہے وہ اس لیے کہ پچھلے تین سالوں سے وہ لگاتار فیل ہوتے چلے آ رہے ہیں مارک شیٹ دیکھیں نائنٹی ایک پرسے مٹھائی کھلائی ہے رائے صاحب اس بات پر تو اے سر آپ کو تو مٹھائی کھلانے کیلئے میں صبح سے بے قرار ہوں چلی اوپر چلی ڈائج آپ نے ہمارے پرنسپل صاحب کو مانا آپ ان کے سٹوڈنس کا نمبر ہے مرے کھر رہے ہیں مرے لال کو نیلا کر رہا ہوں ہسے بکر ارے کہہ کہہ ہسے بکر یہ چہرے سانسی تھی دن گائب ہوئی تھی جب یہ حرام خوار پیدا ہوئے تھے تم کو خبر ہے یہ حرام خوار پچھلے تین سال سے لگاتار پھل ہو رہے ہیں کیا یہ جو شیل نائنٹی نائن ہے وہ سنائے کے لائن چھوڑی کے ہاں یہ دیکھو ان کی اصلی مارشد ہم دکھاتے ہیں یہ اس کا مطلب تم نے اب تک لڑکی کو دیکھا ہی نہیں میں نے کیا اب تک اس نے بھی مجھے نہیں دیکھیا اور لڑکی کے گھر والوں نے انہوں نے بھی اب تک نہیں دیکھیا دراصل کیا ہے کہ رشتہ ہمارے بجرگوں نے ہی تیہ کر دیا تھا چاہیڑ میرے بھرادو تم لوگوں سے لیپٹ لگے میں نے اپنی لیپٹ کی سب سب بڑے گلتے کیا ہے ہائے تم لوگوں میں سے تم گلشن ہو اور یہ ضرور تمہارا دوست ہوگا میں اس کا دوست رنجیت ہوں اور یہ ہمارا دوست شکتی ہے ادھر کیوں کھڑی ہو ادھر آو نا بیبی اس سے ملو یہ گلشن ہے بیبی دراصل آنٹی جی گلشن تو یہ ہے میں تو اس کا دوست ہوں رنجیت ہوں ابھی تو باہر کہا تھا کہ یہ ام سوری بڑ آپ نے اتنی اشوا سے ہمیں کہا کہ آپ نے ہمیں بچان لیا اور ویسے بھی ہم دونوں بڑوں کی بات نہیں کہتے بیم صاحب ان کے ڈیڈی کا فون ہے تھانکی جی ہالو وہ ٹھیک ٹاک پہنچ گئے نا بیٹا ہاں جی ڈیڈی جی میں پہنچ گیا کل واپس آ جانا ہاں جانا ہاں جی کیا آپ کل کھانپور جا رہے ہیں تو میں دو تین دن یا ہی روک جاتا ہوں ڈیڈی اب ہم بھی جلدی اٹھیں گے اور روز ان کو ایکسسائز کرتے دیکھیں گے اے ہی وہ دیکھتے یہوں کیا کر رہے ہو تم لوگ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کتنی اچھی ایکسسائز کر رہے ہیں مجھے اچھی طرح بتا تم لوگ کیا دیکھتے ہیں ڈیڈی ڈیڈی تیری وہ بڑی والی کار چاہیے مجھے بڑی والی بڑی والی کار بڑی والی کار میں تُو بیٹی کو لانے جا رہا یا اپنی محبوبہ کو ملنے جا رہا اب یہ خونسٹ شرم کر اس عمر میں تُو محبوبہ پالتا ہے کیا ہوا کچھ نہیں آنتی تم یہ کیا کر رہے ہو چلا جاؤں گا مگر ایک پپی تو دو اوکی صرف ایک اوکی 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 ماری جی اوکی 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 اوکھ اوکی دونوں کی طرف برابر دھیان دے رہے گا لگتا ہے وہ ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں اس لیے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پیار کی قربانی دینی پڑے گی مگر پیارے وہ ہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ قربانی دے گا کون دے گا کون دے گا کون دے گا کون کیا کمینے تو دے گا قربانی مہینے دینے والا قربانی کچھ بھی تجھے قربانی دینی پڑے گی لڑکیو رہے ہیں شادی کی بات پر لیکن کی شادی میں تو بھولی گیا اتنے سالوں کے دوستی میں آپ لوگ کے بیچ پہلے بار جھگڑا کی ہوا یہ کس کی شادی کے بات چلو یہ یہ منلو کی میں نے کہا میرا منلو تیری بیٹی سے پیار کرتا تو ہم لوگ اپنی دوستی کو رہتے داری میں باتا لیتے ہیں بڑا بڑا کی می تو یہ بھڑا کیا میرے اوپر انکل جی سنیے سنیے اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے اپنی بیٹی دل کی آواز سنے کی کوشش تو کیجئے یہ مجھے بہت پیار کرتی ہے ہاں پیار پیار اور وہ بھی تم جیسے بدماغ سے میں اور ریتو تم دونوں سے سک نفرت کرتے ہیں آرے ریتیا سنو موسیقی 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 اگر آپ کو اتنا بڑا باکسر سمجھتا ہے تو ایک ایک لف دے دی میرے پوتوں کے ہاتھ میں پھر دیکھ کیا ہوتا ہے اور اپنے دادی کے خواہش پوری کرلو وہ تو پیچھے کے دروازے سے کھوٹ کے بھاگ گئے ہوں گے اب تمہاری سزائی ہے کہ تم میرے پاس قید میں رہوگی جویلا آپ کو پتہ ہے کس کا بچہ آئیے کسی کا بچہ ہو بچہ تو بچہ ہوتا کیا بات کرتی آپ یہ چیز میں نے اس کا بچہ ہے تو کیا ہو گیا یہ احسان ہم کبھی چکا نہیں سکتے اگر زندگی میں کبھی بھی آپ لوگوں کے کام آ سکے تو میں بہت خوشی ہوگی آج چراغ کا جنم دن ہے کیا بہت بہت مبارک ہو بیٹے یہ تو سوی ایک ہی دن میں کتنا گھل مل گیا آپ لوگوں سے کتاب پیار ہو گیا ہے مفت کیجئے کہ سر سر پارٹی ورکر آپ کا انتجار کر رہے ہیں اور پریس والوں کا بھی آنے کا وقت ہو گیا ہے سر کچھ پریس والے آیا ہیں کہتے ہیں کہ سی ایم ساکست آپ اپاانٹمنٹ ہے سر کچھ پریس سر کچھ پریس graft سر کچھ پریس 뽑ری سر کچھ پریس انت隊 ا ноч دو انت چی منی جب۔ ملگ جب میógej تو دوست وہاں اب دنیا تو کیا کچھ چیف منیسٹر بھی دیکھے گا لہا پہلانا پریشان ہو جائے گا چیف منیسٹر اس وقت ہسپتال میں ایڈمیٹ ہو گیا ہوگا بس وہی ایک جگہ ہے جہاں سے اسے کرناپ کر کے اس کی جگہ اسے ڈالنا ہوگا مر جاؤں گا مگر اپنے ساتھی کا نام اور ٹھیکان آنا ہے ہم نے اسے بہت مارا سر لیکن وہ زبان نہیں کھل رہے سر تو مار ڈالو اسے یہ لو انکل انکل ارے منو بیٹی تم کیا بات ہے ڈالی ڈالی پلیز آپ فور منو کے ساتھ جائیے اسی آپ کی مدد کی ضرورت ہے لیکن آپ لوگ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں بس انکل یوں سمجھ لیجے کہ آپ صرف آپ ہی ہے جو میری مدد کر سکتے ہیں اس لیے کہ کوئی مجھ پر بشواس ہی نہیں کر رہا یا تک ڈائڈی اور ڈائڈی بھی یہی سمجھ رہے کہ ہمیشہ کی طرف میں مزاگ کر رہا ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے پریہ یہاں کا تو نقشہ ہی بدل گیا ہے یہاں کی ہر چیز بدل گئی ہے یہ نہیں وہ مجھر میں نہیں میرا بھائی ہے ڈی سی پی صاحب یہ جگہ ہی بدل گئی ہے کبھی کہتے ہو چیف فنسٹر صاحب بدل جائیں گے کبھی کہتے ہو جگہ بدل گئی قانون کے ساتھ آنکھ پچولی کر رہے ہو تم تم یہاں تم پولیس کو خود ساتھ لائے بڑے صاحب بڑے صاحب اسے گرفتار کر لیجے کل اس نے اپنے بھائی کا خون کیا تھا لاش گاڑی میں رکھ کر یہ بھاگ رہا تھا تو میں نے پکڑنے کی کوشش کی کوشش کی یہ تو بھاگ نکلا لیکن اس کا کوٹ میرے ہاتھ میں رہ گیا میں سے ہم آئے تجھے زندہ نہیں چھوڑو گا کہاں جانے چھوڑو چھوڑ بھائی کو بھائی چھوڑ بھائی بہت بڑی بھول ہو رہی ہے ڈی سی پی صاحب یقین کیجئے میرا بھائی زندہ ہے پولیس کو لاش ملی ہے لاش اگر دو تین دن میں مننو حاضر نہیں ہوا تو یہ نہیں جانتا مننو کتنی بڑی مصیبت میں پھج جائے گا گوڑی شنکر تو چھوڑ بھائی چھوڑ بھدن بھل ہم کو چھوڑ چھوڑی سے چھوڑ چھوڑ دے دے ارے بہت باب یہ بے بست تھا چھوڑ چھوڑ آئے دیا تم تو بڑے لوگ چھے لکھ لے گاری شنکر ہم کا نہ ہی بتا تھا چھوڑی کے نام اگر تم کہو تو ایک منٹ پہ ہم سمجھائی دے اوکو کا سمجھائیگا بھے شوٹ دھائی دہا تو ایک دن ہمارا سرو لاش کرک رہے گا ہم میرے ہم پھر میں سلوچ مسائے اس لئے اس لئے آج کے بعد ہم ہمارے گھر کا درواز آجیا ہے ہم ابنے سے تھے جب ہم اپنی ماں اور جڑوان بھائی سے بچھڑ گئے پھر ایک دن حساب بابا کہ گوری کی ماں بھی ہم کو چھوڑ کے پرلوگ سیدھار گئی اب سنسار میں ایک ہم ہے ایک گوری ہے پر ہم نے پیار کو کسی کے نجر نہ لگے خاطر ہم گوری کی ہی اکالا ٹلکہ لگا کے رکھتے ہیں چاچا اے چاچا تم چندہ نہ ہی کرو وہ پتھر کو تو ہم نے تھوڑا موم بنا ہی دیا ہے اور آگے بھی ہم ہی خیال رکھیں گے انسا ارے انگنا میں بابا دو آرے پیما انگنا میں بابا دو آرے پیما کیسے آئے گوری ہم توہر گھر ماں کیسے آئے گوری ہم توہر گھر ماں ہلو سر منو لک اپ سے بھاگ گیا سر مطلب جس پر خون کا الزام ہے تم نے اسے فرار کرا دیا ہاں تم بگ گئے ہو بگیا ہو بگر اتنا یاد رکھو اگر وہ مجرم فرار ہو گیا تو ساری زندگی کسی جیل کی چار دیواری میں گھوم ہو گے تم میں شارٹ کٹ میں سمجھ گیا سر اب یہاں آ رہے اور میں بھاگ رہا ہوں ہلو ہلو منو کا پتھا منو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آخر ان مجرموں کو میں کہاں ڈھونڈوں کیسے معلوم کروں کہ منو کی سال میں ہے منو ایک جگہ ہے جہاں ہم مجرموں کو پکڑ سکتے ہیں ہاں تم نے کہا نہ کہ وہ لوگ اسپطال میں جا کر چیف منسٹر صاحب کو بدلنے والے ہیں اگر ہم وہاں جائیں تو ان مجرموں کو پکڑ سکتے ہیں اور چیف منسٹر صاحب کی جان بھی بچا سکتے ہیں ڈاکٹر گویل فرم ڈیلی اسکوز می سار ہلو سر ہلو موسیقی 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 وہ مجرم چیف منسٹر صاحب کو ہسپطال میں بدلنے والے ہیں ہسپطال کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہیں آلے دو موسیقی آپ لوگ ذرا باہر جائیں موسیقی مجھے پہچانا آپ نے سر میں مننو سر مننو اپنے ہی ایک آدمی کو بلکل آپ کا عام شکل بنا دیا ہے وہ لوگ آپ کو بدلنا چاہتے ہیں سر ہاں آپ کو بدل موسیقی موسیقی سر آپ بے شک مجھے گرفتار کر لیجئے مگر میری بات کا یقین کیجئے وہ حرام زیادہ نقلی چیف منسٹر ہے جانتا ہوں کہ چیف منسٹر نقلی ہے مجھو ملو میرا بھائی میں لے کے آیا ہوں تم پانی میں بیوشت ہے گولی کھسکا نکلی ہے میں نے مرم پٹی کرتی ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا کائری گولی کیسے لگی یہ گولی کیسے لگی میری گھڑی اور چین پینے گا چل میری شر بھی پین چل بھاگے سے چل بھاگے سے چل بھاگے سے چل بھاگ بھولا پتہ نہیں میرے بغیر میرے گھر والوں کا اور میرے بھائی کا کیا حال ہوگا مجھے جل سے جل بمبائی پہنچنا ہے ہمارے بچپن کا ایک ہی دوست ہے پرسند آئی ہوں گے کھا اور وائزہ بھی ہم کو بمبائی دیکھنے کا پہلی پر موکا لگ رہا آرین سب تو ٹھیک ہے کوری بھائیا تیشن نزدیک آ رہا ہے ہم کا بھوک لگی ہے اب بھی لاتے ہیں سموشا کائیسا دیا ایک روپے کا ایک پان دو دس ٹھو جڑا اب یہ دیکھ صرف چوٹی کاٹ و بال کچا کچ پچاس ہسار روپے کا انام کیسی رہی اچھی رہی کیسی رہی جائے رام جی کی بھائیہ کون گاؤں کے ہو ہم ہنڈیا ہنڈیا تبھی خوشان نظر آ رہے ہو وہ اتنے دس دس سموش ہے وہ بھی پانچ روپے کا ایک سموشا اور چاہتا کہا ہوا ارے ہمارے ٹرین چھوٹ گئی رہ ڈاری ارے کوئی روکو رہ بھائی چھوٹے بھائیا کائے گروہ تھو ہم دوہر کا بمبائی پہنچا دیا ارے ہم بھائی پہنچ کر کھا کریں گے ہمارے پاس تو برجو کا پتا بھی نہیں ہے آہ یہاں ایک بابا رہتھ ہے وہ میچھڑوں کا پتا بتا دیتھے کئی سکر رہی اچھا اب تُو اپنی آنکھیں کھول اور کیسی رہی یہ مجھ کو بول ہاں 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 بلنو ہاں 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 یہ پھر ڈراما کر رہا ہے دیکھو بلنو ہاں ہمرا نام گوری سنکر ہے ہم اپنے دوست برجو کا پتا دھون رہے ہیں بھائی برجو 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 کا خر ہم تمہیں لئے چلتے ہیں برجو کے خر ایسا بولنا تھا بھائی آپ لوگ ہمارے دوست برجو کو جانا چاہاں ہاں ہاں بہت دچکتے ہیں برجو ہم آ رہے ہیں کون ہے برجو برجو کر رہے ہیں تمہیں مجھے حیلان کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں کبھی سمجھ کر رہے ہیں یہ تمہیں مجھے سمجھا رہے ہیں سمجھاؤ بھائیہ ہمار سوار ہمارسنے چلنے کو انکار کر رہا ہے بہنیا ہو گیا مجھے ہمیں انارت آشرم کی مدد کے لیے سرکار سے کچھ لون کی ضرورت ہے اگر آپ اس اپلیکیشن فارم پر دستکت کرتے ہیں تو ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا ہم لوگوں نے ساری تیاریاں کر لی ہیں تیجے شر نے کہا کہ کل ٹھیک گیارہ بجے تم نٹ پر شاہ کو چھوڑا کر اسی جگہ پہنچ جانا اگر تمہاری طرف سے بھی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں تو اپنے نقلی دستکت کر دینا پتہ میرا بھائی کہا ہے ہمزادی کہا ہے میرا بھائی جہاں لے جانا چاہے لے چلیے مجھے مگر پہلے یہ تو پڑھئے ہیں میں کچھ نہیں پڑھوں گا پہلے پولیس ٹیشن چل آنکل پلیز یہ تو پڑھئے پلیز 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 پڑھئے ارے ہم کتنی بار کہا چکے ہیں کہ نہ تو ہمار نام مننو ہے اور نہ ہی ہم کسی کی نننو ہے ارے بیٹا میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں بول تو تیرے پیر کو ہاتھ لگاتا ہوں ایک بار میرے بیٹے مننو کا وارنٹ کینسل کراتے ایک بار کہہ جائے کہ تو میرا بیٹا ہے ارے بیٹے تو گسہ تھوک دے میرے لال دیکھ اس نے گسے میں آکے کہہ دیا تھا کہ تو اس کا بیٹا نہیں ہے آج کے بعد وہ کبھی تجھے گھر سے نہیں نکالے گا میں کہتی ہوں آرے آئی جی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو گھر سے نکال دو نا نا ہم سے اور برداشت نہیں ہارکاری آکھیں کتنا سے ہم لو دو دن سے باندھ کر ہمیں رکھا ہوا ہے ظلم ممپر ہو رہا ہے اور کہتی کتنا سا ہے ہم تنک ہمرا ہاتھ تو کھولو تاکہ ہم کھانا کھا سکے تم کھانا کھاؤ گے دبا کے بھاگ تو نہیں جاؤ گے نا ہم نہ ہی بھاگیں گے تم ذرا کھولو تو صحیح کھولو رہنے دو رہنے دو رہنے دو ہم کھا لیں گے آرے میری اممہ ہم میرے سر پہ کھڑی داؤ کی کیا جاؤ جاؤ کر تر ایک پانی وانی لے کر آؤ جاؤ جاؤ نا ہی گھولی ہم تم کھا جاؤ نہ ہی دیں گے آرہ ایک تمنہ جیون کی میں چیار تیرا گی پاؤ شادی تجھ سے ہوں میری چاہی شادی کے دن مر جاؤ شادی تجھ سے ہوں میری چاہی شادی کے دن مر جاؤ آنکل تا دی ماں بھنڈو کی آداز واپس آگئی بھنڈو جلدی بتا میں بھول گیا ہوں کہ پوچھنا کیا ہے اوہ آنکل چیف مزیسر کہاں کہا جائے یہی پوچھنا ہے آہ بھنڈو 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 جب چاپ چلاؤں بھنڈو 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 صدقت بھنڈو بنڈو 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 میرا بھائی بنڈو اگر یہاں ہیں تو وہ کون تھا کون ہو یار اب یہ کون ہے دوسرا وہی جو اسمک کے ساتھ تھا ملکل تیری شکل آرے وہی گوری شنکر یار جس کی وجہ سے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے کہا ہو آرے اس سے تو تیرے دھوکے میں ان لوگوں نے اگوا کر کے رکھا ہے وہی لوگوں نے جنہوں نے چیف مرسلسہ پر حملہ کیا تھا پر بنو ساتھ میں ڈائیڈی اور ساری گھر والے بھی ہیں شب آت کر آتے ہیں گوری آری خوالے اگھر گوری کو گوری رکھا گوری چاچا چندہ بھی کیا جب کواں، چاچا کس کو کنیو کا کو بڑھاکے لے گی چاچا چیف مینشٹر صاحب سر آپ یہاں سے تورن چلیئے تورن چلیئے آپ یہاں سر ان حرام ذاتوں نے ہمارے گھر والوں کو آگواہ کر لیا ہے تم چنتا مت کرو ایشوان نے چاہا تو ان کا کوئی بالباکہ بھی نہیں کر پائے گا تم لوگ گاڑی کتنی تیر چلا سکتے اگر ہمارا ہم شکل وہاں پہنچ گیا تو نٹ پر شاہ کو لے کے نکل بھاگے گا آفیسر نٹ پر شاہ کو فوراں ڈلی شیف کرنا ہے کیوں سر اس لئے کہ سی بی آئی کو ریپورٹ ملی ہے کہ اس کی زندگی خاطرے میں ہے کیونکہ تمہاری سیکرورٹی سے کچھ لوگ بک گئے ہیں یہ نٹ پر شاہ کہاں گیا تم اسے کہاں لے جاؤ گی مستر سارنگ تم اسے چھوڑانے نہیں خود فسنے آئے ہو آم وہ دیکھو آنے دو سالوں کو دائنہ ہمارے ساتھ تھوڑی گڑڑ ہو گئی ہے ہو سکتا ہی کہ آنے والا ہمارا سارنگ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والا اصلی چیف منسٹر ہو یہ سب کیا ہے یہ کیا کر رہے ہو تیجے سور درمت نٹور شاہ یہ ہم لوگوں کا پرانا کھیل ہے ہم لوگ بھی نہیں پہچان سکے کہ تو ہمارے جگر کا چلہ آئے جب سے تو چیف منسٹر بنا آئے تیرے ہاتھوں نے کسی کا خون نہیں کیا ہے آج ان کی خودلے مٹا لے مار ڈالے ان کو کچھ سے گولی نہیں چلے کہ چیف منسٹر کان چاہیل کنڈوں میں پھس گیا ہمیں آئے 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 کھلیو آنچو آنچو تجھ کائے بھول گیا ہے نٹور ہم نے تجھ سے کہا تھا جب تک تو جنتہ کے ایک ایک پیسے کا حساب نہیں بتا دے گا بھاگنا سکتہ دور ہم تجھیں مرنے بھی نہیں دیں گے سوری سر لیکن کیا ہے کہ ایمان داری کتنی بھی بے وکوف ہو آخیر ایک دن اس کی ترقی ضرور ہوتی ہے اور بے ایمان کتنی بھی چالاک ہو ایک دن اسے جیل میں ضرور جانا پڑتا ہے آئیے سر چالو آج تو میرے ان خوٹے سکھوں نے کمال کر دیا روز نقلی میٹل خرید کلاتے تھے آج آج تو اصلی میٹل پا لیا ہے لوگوں نے ماں اب پتہ چلا پوتے کس کے ہیں آنکھیں تیرے ماں تیرے کمینو جی ہے ارے میری بھی تو شفارش کرو میں نے بھی تمہارے ساتھ کم پاپڑ نہیں بے لے پیارے مہن جی ہم نے سن لیا آج سے آپ انسپیکٹر نہیں پھر سر بلکہ کمیشنر آف پولیس بنا دیا ہے ببارک ہاں پیارے جی بہت دنوں سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیا 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 کہنا چاہتا ہوں یہ ہی کہ ہم دونوں میں سے قربانی دے گا کون ہاں جی سن لیا ہاں جی سن لیا جی سن لیا جی سن لیا اینجر آف پر